اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ لوگ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے تو یہ میرا سکھرا ہوا ساز و سامان دیکھے آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا کیونکہ آج کا دن ہی کچھ ایسا ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی عید کی پریپریشن اور ظاہر سے بات ہے عید کی پریپریشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے گھر کی صاف صفائی سے اس کے بعد تو جو شاپنگ شاپنگ ہے نا وہ تو مزے والی چیزیں ہیں اس میں بندہ بلکل بھی بوریت محسوس نہیں کرتا خوشی خوشی کرتا ہے تو جو صاف صفائی والا کام ہے یہ تھوڑا سا اگزاوسٹنگ ہو جاتا ہے اور رمضان میں سپیشلی روزوں میں خواتین جو ہیں وہ تھوڑا سا لیزی فیل کرتی ہیں تھوڑا سا لو فیل کرتی ہیں تو ان کی موٹیویشن کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کے انرجی لیول کو بڑھانے کے لیے آج میں جو ہے نا پریکٹیکلی کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ میری دیکھا دے کہ تھوڑی سی آپ لوگوں میں بھی انرجی آئے اور آپ لوگ بھی جو ہے نا سٹارٹ کر دیں جتی جلدی آپ کی گھر کی ڈیپ کلیننگ ہوگی نا اس کے بعد جو ہلکے پھلکے کام ہیں وہ تو ایزی آرام سے کر سکتے ہیں تو پوری سردیاں یعنی کہ پانس سے چھے مہینے جو ہمارے ہوتے ہیں نا چترال میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم ہائیبرنیشن موٹ میں چلے جاتے ہیں اتنا ہم انرجیٹیکلی کام گھر کے نہیں کر پاتے کیونکہ سردیاں بہت سخت ہوتی ہیں تو گیسٹ روم سے میں نے سٹارٹ کر دی تھی گیسٹ روم چترال میں ٹرڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ایک روم سپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو آپ کے بہت زیادہ کلوز ریلیٹیو نہیں ہوتے سپریٹ گیسٹ روم گھر سے الگ ہوتا ہے تاکہ باہر کے مہمانوں کو اس حساب سے انٹرٹین کیا جائے تو یہ گیسٹ روم ہمارا یوزوالی سردیوں میں اتنا یوز نہیں ہوتا تو اس کی سیٹنگ بھی کافی عرصے سے میں نے چینج نہیں کی تھی اور ڈیپ کلیننگ بھی کرنی تھی پوری کھڑکی روشندان سارا کچھ کھول کے ساری جالیاں ساف کی تھی پورا ڈیسٹ آف کیا تھا اور آج میں نے ویکیوم کلیننہ نکالا تھا کیونکہ مجھے آج ساری مٹی دھول مٹی ساری ختم کر دینی تھی تو کارپٹ سارا کچھ اچھی طرح سے کلین کیا سارے کالین وغیرہ ساف کر دی اور سیٹنگ میں نے چینج کر دی ایک سائٹ پہ فلور سیٹنگ اور ایک سائٹ پہ سوفے میں نے لگا دیئے اس کی علاوہ جناب جتنے بھی سوینئرز ہمارے کچھ انٹرنیشنل ٹریپس سے میرے ہزبنڈ اور میں نے جمع کر کے رکھی تھی لیکن بچوں نے زیادہ تر تو چیزیں توڑ کے پھینک دی جس کا مجھے بہت افسوس ہے کچھ چیزیں میں نے ان سے چھپا کے سنبھال کے رکھی تھی تو یہ میں نے سوچا تھا کہ جب گھر بنے گا وہاں پہ میں ان کو ڈسپلے کروں گی تو یہ ایک چھوٹا سا پیارا سامنے کورنر ریک لیا ہے جس پہ میں یہ چیزیں ڈسپلے کر رہی ہوں آج تو الحمدللہ بندہ ایک چیز کی نیت کرے اور وہ نیت آپ کے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پوری کر دے اور آپ وہ ساری خواہشات چھوٹی چھوٹی معصوم سی خواہشات ہوتی ہیں وہ آپ اس طرح سے اپنے آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو پورا ہوتا ہوئے اللہ پاک آپ کو موقع دیتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہوتی یہ چیزیں سیٹ کرتے ہوئے بھی مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا ہے جب ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ اپنا گھر بنائیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے سجائیں گے تو یہ کچھ سیونیئرز انٹرنیشنل ٹرپ کی ہمارے پاس نیچے جو ماں گھے وہ میں کرگستان سے لے کے آئی تھی یہ امریکہ سے میرے ہسپنڈ کے لیے آیا تھا واشنگٹن ڈی سی والا اور یہ جو میرے ہسپنڈ ایفریکہ گئے تھے کینیا سے لے کے آئے تھے دبائی والا میں لے کے آئی تھی یہ بھی کرگستان سے سیونیئرز اس کو گفٹ ملا تھا وہ وہاں سے لے کے آئے تھے اور کچھ دبائی کی یادکار چیزیں تھیں ساری میرے بچوں نے توڑ دیں کچھ ہمارے پاس ہیں جو کہ میں نے سنبھال کے رکھی اور یہ اللہ اور محمد جو لکھا ہوا ہے یہ سٹون سالٹ ہے پتھر کا نمک جو ہوتا ہے وہ ہے جو کہ ہم کیوڑا سے لے کے آئے تھے تقریباً چھ سال پہلے کی یہ بات ہے تب سے میں نے ان کو سنبھال کے رکھا تھا کہ جب اپنا گھر ہوگا وہاں میں رکھوں گی تو یہاں پہ میں نے اپنے گیس روم کی سیٹنگ کمپلیٹ کر دی تھی اور پوری صاف صفائی کے بعد بہت ہی فریش فیل ہو رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا تو یہ فلور سیٹنگ والے سسٹم کے ساتھ یہ جو کشن ہیں یہ چترالی چترالی ہینڈی کرافٹ کا بہت زیادہ شوق ہے میں پتہ کرتی تھی پہلے اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی چیزیں مجھے بہت شوق تھا میں جو چیز ایک دفعہ دیکھ لوں اس کو فوراں پک کر لیتی ہوں اور وہ اسی ٹرائم میں کر لیتی ہوں تو آج کل تو اتنا بیزی لائف چل رہا ہے کہ کچھ بھی مطلب ٹائم نہیں ملتا کرنے کے لیے تو یہ آرٹیفیشل پلانٹ کچھ میں نے گھر میں ایک نیچرل وائب دینے کے لیے ایک بہت ہی فریش فیل دینے کے لیے گرینری آپ اپنے گھروں میں ضرور رکھیں آرٹیفیشل پلانٹ بے شک آرٹیفیشل فلاورز آپ ضرور اپنے گھروں میں رکھیں اس سے بہت ہی خوبصورت سا لک اور بہت ہی پوزیٹیو وائب آتی ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں میں نے اپنے گھر میں ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہیں اور یہ چھڑی جو ہے وہ ہمارے دادا کی ہے اللہ پاک ان کے روح کو سکون بخشے یہ ان کے آخری نشانی ہمارے پاس ہم نے سنبھال کے رکھی ہے تو جناب گیسٹ رون کی صفائی کمپلیٹ ہو گئی تھی میری اس کے بعد باقی صفائی میں آرام آرام سے کروں گی ابھی کافی ٹائم ہے تو یہ تو اتنا یوس نہیں ہوتا اس نے میں نے صاف کر کے رکھ دیا تھا تو یہ پھر نیکس ڈے زہرہ کا آج انٹریو تھا ناشتہ بلکل نہیں کرتی زبردستی تھوڑا سا اس کو میں کھلا رہی تھی تو ناشتہ کرنے کے بعد اس کو لے کے گئی تھی میں انٹریو آخان ہائر سیکنڈری کے جونئر کیمپس میں میں اس کا ایڈمیشن کرانا چاہتی ہوں ہاپفولی فنگر کروسٹ کہ وہ انٹریو کلیر کر لے آج اس کا انٹریو تھا اس کو لے کے میں سکول گئی تھی بیسے تیاری تو اس کے ساتھ اچھی تھی کافی تیز ہے زہرہ بہت تیز ہے اور گھر میں تو ایکٹیولی وہ ہر چیز میں پارٹسپیٹ کرتی ہے پتہ نہیں آج ٹیچر کے سامنے اس نے کس طرح سے پرفارم کیا ہوگا یہ تو ریزلٹ آنے کے بعد ہی پتہ چاہے گا یہاں پہ کافی ٹینس میں کوئی بھی اگزام کوئی بھی ٹیسٹ ایوین وہ بچوں کا ہی کیوں نہ ہوں میں بہت زیادہ اس چیز کو سیریس لیتی ہوں اور بہت زیادہ ٹینس رہتی ہوں یہاں پہ میں باہر ویٹ کری تھی زہرہ کا اور زہرہ اندر گئی تھی انٹیویو کے لیے اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا باہر نکلتے ہوئے میں بھاگ کے گئی اس کو ریسیب کرنے کے لیے لیکن اس کو تو کسی چیز کا نہیں پتہ مستی مستی میں انٹیویو دے کے نکلی اب گوڈ نوز کہ اس نے کیا کیا ہوگا لیکن کہہ رہی تھی کہ اچھا ہوا ہے جو اس کو یاد تھا اس نے مجھے بتا دیا تھا انٹیویو سے ہوئی جم ہوئی بوشیری لیا یہاں پہ پلے ایریا ہے اس لیے بھی زیادہ ایکسائٹڈ ہے زہرہ اسکول میں آنے کے لیے اس کو جھولے شھولے بہت پسند ہے تو یہاں انٹیویو دینے کے بعد وہ آکے اکھیل میں لگ گئی تھی اور میں حسب معمول اس کے ساتھ دوبارہ سے انٹیویو میں لگی تھی کیونکہ بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوتا تھا میرے بڑے بھائی اور ابو بہت کنسن رہتے تھے ہمارے پڑھائی کو لے کے اور جس دن ہمارے پیپرز ہوتے تھے وہ سٹرکلی ہمیں صبح انسٹرکشن دیتے تھے کہ کوسچن پیپر نہیں گھوانا ادھر سے سکول میں پیپر کی ٹینشن ختم ہوتی نہیں تھی کہ گھر میں اگزام کی پھر ہمیں ٹینشن ہوتی تھی اور گھر آتے ہی ابو اور بھائی کا وہ جو اگزام لینے کا طریقہ ہوتا تھا اس سے زیادہ ڈھر لگتا تھا بجائے سکول والے سے تو یہاں میں زہرہ کے ساتھ وہی پریکٹس ریپیٹ کر رہی تھی اب ایک ٹرڈیشن ہے نا وہ ہمارے ذہنوں میں وہ چیز بیٹھ چکی ہے کوشش کر کے بھی نہیں نکال پاتے اور کہی نہ کہی وہی چیز ہم اپنے بچوں پر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اچھی چیزیں اپلائی کرنے چاہیے ہیں بری چیزیں اپلائی نہیں کرنے چاہیے ہیں بچوں پر تو یہ نیکس ٹی میری جو سسٹرن لوہ ہیں ان کے گھر میں ہماری افتاری کی دعوت تھی چترالی ٹریڈیشنل والنٹ برڈ یہاں پہ اس نے بنایا تھا جس کی میں کٹنگ کر رہی تھی مجھے یہ والا پارٹ بہت اچھا لگتا ہے اور گرمہ گرم اس کی اتنی زبردست خوشبو ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتی تو جب ہم لوگ یہاں پہنچے تھے تو افتاری تیار ہو چکی تھی بس تھوڑا سا سرونگ میں میں ان کی ہیلپ کر رہی تھی اور بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح آپ اپنوں کے ساتھ سارے ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے ہیں آج تقریبا ہمارے تین فیملیز کی دعوت رکھی تھی بہت ہی خوبصورت سا یہ ایک یادگار ہمارا مومنٹ گزرا تھا اور اس طرح سے ہم نے اپنا دسترخان سجایا تھا افتاریہ لگائی تھی تو ہمارے فیملی میں جس طرح سے ٹریڈیشن ہیں میرے جو فادر اللہ ہیں وہ بہت ہی خوبصورت جب بھی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اس کی بہت ہی لمبی دعا ہوتی ہے جو وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے وہ اتنی خوبصورت دعائیں مانگتے ہیں اور رمضان میں تو بہت ہی دل سے بہت ہی لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور سب نے ساری فیملی نے مل کے افتاری کی سب کے لیے دعائیں مانگی گئی اللہ پاک اپنے حضور قبول فرمائے اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری اور میری فیملی کو اس ماہ مبارک میں اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب کی دلی نیک مراد آپ سب کی دلی نیک خواہشات پوری ہو یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سب سبسکرائب ضرور کریے گا اس کے ساتھیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں اپنے رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ